السلام علیکم تک ایسے ہیں آپ سب تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیورڈ ٹول کے بارے میں کہ آپ کیورڈ کو ڈھونڈنے کے لیے کس ٹول کا یوز کروگے ٹھیک ہے تو کافی زیادہ لوگوں کو اس بارے میں پتا ہے پر جن لوگوں کو نہیں پتا میں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہوگی میں آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اور آپ کو کونسا ٹول یوز کرنا ہے تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رو تو شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جتنے بھی لوگ پہلی بار میری چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اس پہلے ایکن کو لازمی پریس کر لو تاکہ میں جتنی بھی ویڈیوز فیوچر میں اپلوڈ کروں گی نوٹیفیشن آپ کو مل جائے ٹھیک ہے کیونکہ میں یوٹیوب کا بورا ایسیو کورس اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ اگر میری یہ ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آنے ہی نہیں والی اس لئے آپ کو میں ڈی کمنٹ کروں گا کہ آپ میری پہلی ویڈیوز کو بھی دیکھ لو جو انسا لنک ہے وہ میں آئی بٹن میں بھی اٹیچ کر دوں گا اس کے علاوہ جو انسا لاسٹ میں میں پریویس ویڈیوز میں بھی اس کو اس کی پلیلسٹ کو منشن کر دوں گا آپ کو دیکھ لینا تو سیدھا ہم چلتے ہیں کہ ہم یہاں پر کس ٹول کا یوز کریں گے تو میں کیورڈ پلینر یوز کرتا ہوں جو کہ کافی زیادہ لوگ یوز کرتے ہیں یوٹیوب میں بھی اور اس کے علاوہ یہاں پہ مجھے کچھ ایرر آ گیا تو تو منٹ اچھا تو اس کا کافی زیادہ لوگ یوز ہوتا ہے ویب سائٹس میں بھی اور اس کے علاوہ یوٹیوب میں بھی اس کا یوز ہوتا ہے تو سمپلی آپ نے اس کو اوپن کر لینے اس کی ویب سائٹ کو اور start using keyword planner پہ click کر لینے اس کے علاوہ بھی یہاں کافی زیادہ tools آتے ہیں پر میں keyword planner کو ہی use کرتا ہوں اور میں آپ کو یہی suggest کروں گا اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ suggest نہیں کر سکتا اور بھی tool ہیں سارے ایک جیسے ہی work کرتے ہیں تو آپ کو time waste کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو keyword planner کیسے work کرتا ہے تو سمپلی ہم جو سا keyword لیتے ہیں وہ سب سے پہلے تو ہم یوٹیوب سے ہی لیتے ہیں ہے ٹھیک ہے میں یوٹیوب سے ہی keyword لیتا ہوں جیسے کہ آپ کے mind میں ایک چیز آئی ہے کہ آپ نے آپ کا ابھی یہ چینل پہ depend ہوتا ہے کہ آپ کا چینل کس topic پر ہے ٹھیک ہے cooking پر ہے یا کچھ اور online earning کے tutorials آپ بناتے ہو make up tutorials بناتے ہو جو کہ girls کا channel ہو سکتے ہیں informative app channel تو بہت زیادہ categories آ جاتی ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو سمپلی جو ہے چلو آپ کو میں یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہمیں suggest کر رہا ہے how to use private نہیں یہ کرتے ہم how to use Photoshop کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھو اب یہاں پہ مجھے سمجھ لگ گئے کہ یہ keyword جو سا ہے یوٹیوب شو کر رہا ہے مجھے اچھا اب اس کے نیچے جو سا یہ keyword شو کر رہا ہے یہ سارے وہ keyword ہیں جو کہ لوگ سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو آپ کا میں آگے بتاؤں گا جہاں بھی ان کی ضرورت پڑے گی اچھا تو main ہمارا keyword یہ ہی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے copy میں نے کر لی یہاں پہ میں نے paste کر دی اور اس کو میں سرچ کروں گا اور دیکھوں گا کہ اس کے کتنے results آ رہے ہیں مطلب کہ اس کو لوگ کتنا سرچ کر رہے ہیں یہ دیکھو اب اس کو کافی زیادہ لوگ سرچ کر رہے ہیں دس ہزار سے ایک لاکھ کے قریب اس کو لوگ سرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو انسا نیچے ہے نا یہ اس کے related چیزیں ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اس میں آ جاتا ہے photoshop tutorial photoshop course learn photoshop یہ photoshop classes training ٹھیک ہے تو یہ categories ایم ہی ہیں وہ یہ بات ہے کہ الگ keywords انہوں نے جو لوگ جو ہیں وہ اپنے mindset کے حساب سے الگ keywords کو سرچ کرتے ہیں اچھا تو ہم نے اس keyword کو target کرنا ہے اب ہم نے keyword target کیسے کرنا ہے اب یہ دیکھو یہاں پہ ایک چیز مجھے show کر رہا ہے low competition competition ہوتا ہے کہ آپ آپ اس keyword پر rank کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہمیشہ آپ نے جو بھی keyword select کرنے ہیں وہ low competition والے ہی select کرو کیونکہ high والے کا کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کی اس پر ranking بہت مشکل ہو جائے گی ٹھیک ہے اور second medium بھی میں آپ کو recommend نہیں کروں بہت ضروری ہے کہ آپ کو low والا keyword اچھا نہیں مل رہا تو آپ medium کا use کر سکتے ہو otherwise آپ low competition والے keyword کو ہی select کرو ٹھیک ہے اس کے لئے یہاں پہ یہ keyword کا rate بغیرہ ہوتا ہے اس کو آپ نے نہیں دیکھنا ٹھیک ہے زیادہ بھی یہ zero نہ ہو یہ اپنے بات دھیان میں رکھنا ہے اچھا جی تو یہ simple سا ایک چیز ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس کو use کر سکتے ہو اس کے لئے یہاں سے آپ اس کا مزید یوں سے آپ نے previous data دیکھنا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہو اس keyword کا تو ابھی انہوں نے کچھ changing یہاں پہ کر دی ہے اس کے لئے یہاں پہ filters بغیرہ آپ کو option مل جائے گا وہ لگا سکتے ہو تو میں زیادہ ان کا use نہیں کرتا ان چیزوں کا میں simply یہاں پہ اپنا keyword دیکھتا ہوں اور بس مجھے اپنے keyword سے مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان چکڑوں میں مت پر جانا کیونکہ آپ پریشان ہو جاؤ گے آپ کو سمجھ نہیں کچھ آئے گی تو simply یہاں سے ہمیں پتا لگ جائے گا کہ بنا competition کیا ہے average searches کتنی ہیں اور keyword ہم نے کون سا select کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بنا تھا یہ work کیسے کرتا ہے اس کے علاوہ میں tool کون سا use کرتا ہوں اور آپ کو کون سا suggest کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا care رکھو تو اگر ویڈیو پسند آئی تو like لازمی کر دینا لا بیس